بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوالی کا موقع ہے اسی لئے یہ مسائل میرے پاس بہت ہی مرتبہ بار بار آ رہے ہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک بھی یہ پیغام یہ مسائل آپ تک پہنچا دوں دیوالی کی مٹھائی جو غیر مسلم حضرات اپنے دوست کو یعنی مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ ہماری جو ہے مٹھائی ہیں ہمارا تہوار ہے دیوالی کا موقع ہے ہم آپ کو مٹھائی دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں ان مٹھائیوں کا لینا کیسا ہے ہم لے سکتے ہیں مسلمان ان مٹھائیوں کو لے سکتا ہے یا نہیں اور اس کو لے کر کھا سکتا ہے یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں بلکل صاحب بتاؤں گا مٹھائی کا بھی وہی حکم ہے مٹھائی کے علاوہ کوئی بھی چیز چاہے وہ جو ہے کسی طرح کی دعوت ہو جو بھی غیر مسلم حضرات کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں اس کا یہی حکم ہے سب کا مٹھائی ہو یا کوئی جو ہے اور مثال کے طور پر دال روٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو سب کا یہی حکم جو ابھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں جو ہے آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے جو چیز غیر مسلم حضرات دے رہے ہیں وہ حلال چیز سے بنی ہوئی ہے کھانے کی چیز مٹھائی ہو یا کوئی بھی چیز کھانے کی اگر دے رہے ہیں آپ کو وہ حلال چیز سے بنی ہے یا حرام چیز سے اگر وہ حرام چیز سے بنی ہوئی ہے مثال کے طور پر سور کے چربی سے کچھ بنا کر آپ کو دے رہے ہیں سور کے گوست سے بنا کر دے رہے ہیں یا پھر کسی مردار مرغی وغیرہ خود زبا کیا ہوئے ہیں غیر مسلم اس کا کھانا حرام ہے اس سے آپ کو کھلا رہے ہیں یا کوئی اور ایسی مٹھائی دے رہے ہیں جو حرام چیز سے بنی ہوئی ہے اب وہ اگر حرام ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کا لینا بھی حرام ہے بلکل جائز نہیں ہے ہاں اگر مجبور ہو جاتے ہیں نئے لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی آپ کو آ جائے یا اگر آپ منع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے نقصان ہونے والا ہے یا کسی مسلحت کی وجہ سے آپ اس کو لے لیتے ہیں تو آپ مت کھائیے کسی جانور وغیرہ کوئی کھلا دیجئے یا اس کو پھینک دیجئے کھانا بلکل حرام کیونکہ حرام ہے وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر وہ حلال ہے حرام چیز سے نہیں بنی ہے مٹھائی ہو یا کوئی بھی چیز ہو اب دیکھا جائے گا کیا اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یقین ہے آپ کو کہ اس چیز کو اس مٹھائی کو یا اس سامان کو وہ اپنی دیوی دیوتاؤں پر مندیر وغیرہ پر یا کسی بھی دیوی وغیرہ کے نام پر چڑھائے نہیں ہیں تو اب اس کا آپ کا نئے لینا تو بہتر ہوگا لیکن اگر لے لیتے ہیں مسلحت کے طور پر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا کھانا بھی جائز ہوگا اس کو لے بھی سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں آج کل جو غیر مسلم حضرات جو ہے دیوالی وغیرہ کے موقع پر ہولی وغیرہ کے موقع پر کسی بھی موقع پر وہ اسی طرح کا ہوتا ہے عام طور پر کہ وہ الگ سے جو ہے نیہ دے دیتے ہیں الگ سے جو ہے مٹھائی وغیرہ ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں وہ وہ چڑھاوا وغیرہ نہیں ہوتا ہے پرساد وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو اب اگر یقین ہو جاتا ہے آپ کو یقیناً یا ایسے ہی دے رہے ہیں پرساد وغیرہ نہیں ہے بس یہ تقسیم کے طور پر ہم کو دے رہے ہیں کھلا رہے ہیں یا غیر مسلم دوست آپ کو لے کر چلا گیا چلو ساتھ میں ہوتیل میں کھائیں گے ہوتیل میں لے گا یا مٹھا یا وغیرہ آپ کو وہیں سے ہوتیل سے خرید کے کھلا دیا تو آپ کھا بھی سکتے ہیں بلکل جائز ہے کھانا آپ خود جا کر مانگ رہے ہیں ارے آپ کی تہوار ہے ہولی کا دن ہے آپ کو ہمیں کچھ مٹھائے وغیرہ نہیں دیئے یہ جائز نہیں ہے آپ کا مانگنا آپ کیلئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ مسلمان جو ہے خود جا کر مانگ رہے ہیں کہا رہا ہے آپ کی دیوالی تھی ہمیں آپ نے مٹھائے نہیں دی یہ جائز نہیں ہے آپ کا مانگنا اس طرح نہیں مانگ سکتے آپ جائز نہیں ہے ہاں اگر مانگنے کے باوجود وہ دے دیتے ہیں تو پھر یہی حکم ہے جو ابھی بتا رہا ہوں لیکن مانگنا جائز نہیں ہے اگر وہ خود بخود دیتے ہیں یا مانگنے کے بعد بھی دیئے ہیں تو پھر یہی مسئلہ ہے جو ابھی میں نے بتایا یقین ہو جائے تب جا کر حلال ہونے کا یقین ہو چڑھاوے کا یقین ہو جائے کہ چڑھاوہ نہیں ہے اب دوسرا مسئلہ اگر یقین ہو جائے کہ چڑھاوہ ہے پرساد کے طور پر لا کر دے رہے ہیں یا اپنے مندر پر یا دیوی دیوتوں کے نام پر چڑھاوہ ہے یہ جس کو پرساد کہتے ہیں وہ لوگ اب اس کا لینا بھی ناجائز اور حرام ہے اس کا کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے نہیں کھا سکتے اگر کسی مسئلہت کے طور پر مجبوری کی وجہ سے کسی عذری کی وجہ سے آپ لے لیتے ہیں تب بھی آپ کے لیے کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے آپ اس کو نہیں کھا سکتے بالکل اجازت نہیں ہے کھانے کی جیسا کہ مسئلہ بہت ساری کتابوں میں ابھی آپ کو آخری محوالہ دوں گا لیکن اگر لے لیا ہے تو کسی جانور کو کسی مسلمان وغیرہ کو مت دیجئے کسی جانور کو کھلا دیں یا اس کو پھیک دیں یا دفن کر دیں لے کر کہیں پر لیکن کھا نہیں سکتے ہاں یہ تو دوسری صورت تھی تیسری صورت ہے آپ کو شک ہے لگتا ہے یہ چڑھاوہ ہے پھر سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ چڑھاوہ نہیں ہے یقین بھی نہیں یہ چڑھاوہ ہونے کی اور ادھر یقین بھی نہیں ہے اس صورت میں نیے لینا بہتر ہے اگر لے بھی لیتے ہیں نیے کھائیں کیونکہ احتیاط کا پہلو اپنائیں احتیاط کا تقاضہ بھی یہی ہے آپ اگر لے لیے ہیں شک ہونے کے باوجود ایک تو نیے لینا بہتر تھا اگر کسی وجہ سے لے لیتے ہیں لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن لے لیتے ہیں تو اب اس کو مت کھائیے کیونکہ شک ہے جب شک ہے حرام حلال میں تو حرام کو ترجیح دیجئے اور اس کھانے کو کسی جانور کو کھلا دیجئے کتے وغیرہ کو یا کسی اور جانور کو یا اس کو دفن کر دیجئے مت کھائیے یہ میں نے تمام مسائل غیر مسلم حضرات جو مٹھائی وغیرہ یا کوئی بھی سامان کھانے وغیرہ کی چیزیں اگر مسلمان کو دے رہے ہیں میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ مسائل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور یہ مسئلہ دیوالی کے موقع کبھی ہے ہولی کے موقع کبھی ہے کسی بھی تہوار کے موقع پر اس مسئلے کو آپ سامنے لا سکتے ہیں سب کا یہی حکم ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مکمل مسئلہ اور صحیح طریقے سے مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نئے سمجھ پائیں رابطہ کریں نمبر وغیرہ دیا ہوں پوچھیں علماء سے پوچھیں مسئلے کا حل نکالیں برائے کرم اپنی مرضی سے مسئلے پر عمل نہ کریں علماء سے رابطہ رکھیں علماء سے پوچھیں علماء بتائیں گے ان کی ذمہ داری ہے ان پر فرض ہے بتانا مسئلے مسئلے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں